ہائے فرینڈز میں رام چند پجاپتی آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنے چینل آر ایس آن لائن جون میں سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کا میرا ویڈیو پرسنل باڈی بینگ اسکیل کے اوپر ہے جس کی مدد سے آپ اپنے پرسنل باڈی کا ویٹ میجر کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں آج میں اپنے ویڈیو میں اسی پرسنل باڈی بینگ اسکیل کا انباکشن کروں گا اس کا ریبیو کروں گا اور اس کو کیسے یوز کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو چلیے دوستوں زیادہ سمینا لیتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پرسنل باڈی بینگ اسکیل کا یہ وہی پیکٹ ہے جس کو میں نے امیجان پہ آن لائن بک کیا تھا جس کی ڈیلیوری آج مجھے مل گئی ہے اسی پیکٹ کا آج میں انباکشن کروں گا اس پروڈکٹ کا ریبیو کروں گا اور اس کو کیسے یوز کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس پیکٹ کو میں نے امیجان پہ ایک ہزار ننیان بے روپے میں آن لائن پرچیز کیا تھا یہ پرسنل باڈی بینگ اسکیل ریچارجیبل ہے اس کے اندر بیٹری انویلٹ ہے اور اس کے بیٹری کو مایکرو ایس بی کیبل کی سہایتہ سے چارج کیا جا سکتا ہے اس کا چارجنگ پوائنٹ اسی بینگ اسکیل میں دیا ہوا ہے اس بینگ اسکیل کو آپ ایڈیشنل ٹریپل اے سائز کی دو بیٹری کو لگا کر بھی چلا سکتے ہیں اس پروڈکٹ پہ کمپنی کی طرف سے دو سال کی وارنٹی دی جاتی ہے اس بینگ اسکیل سے ایک سو اسی کیجی تک کا بیٹ میجر کیا جا سکتا ہے اس پروڈکٹ کا برانڈ نیم ہے آفن انڈیا اور اس کا پروڈکٹ کوڈ ہے اچو نائنٹین اس بینگ اسکیل کا جو اوپر کا مٹیریل ہے وہ ٹیمپرڈ گلاس کا ہے جو کی کافی مجبوط ہوتا ہے یہ بینگ اسکیل کافی ایکیوریٹ ہے جو کی باڈی بیٹ کرنے پر پلس مائنس سو گرام کی ایکیوریٹ ریڈنگ دیتا ہے یہ پروڈکٹ میڈ انڈیا ہے جس پہ ہم آنکھ مود کے بشواس کر سکتے ہیں اس بینگ اسکیل پہ بیٹ کرنے کے لیے اس پہ کھڑے ہوتے ہی یہ آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے اور بینگ کمپلیٹ ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں اپنے آپ بند ہو جاتا ہے جس سے کی بیٹری کی کافی بچت ہوتی ہے پیکٹ کے اندر مجھے ایک مایکرو یو اس بی چارجنگ کیبل ملا ہے ایک ڈیجٹل پرسنل باڈی بینگ اسکیل یونٹ ملا ہے ساتھ میں اس کے اندر کچھ پیپرس ہیں ساتھ میں کاریکاری مانک پریوک سالہ جائپور دوارہ ایک سرٹیفکٹ دیا گیا ہے جو اس پرسنل باڈی بینگ اسکیل کے ایکیوریٹ ریڈنگ کو پرمارد کرتا ہے اور ساتھ میں ایک یوزر مینویل بھی دیا ہوا ہے اس پیپر میں پرسنل باڈی کے ویٹ کا میجرمنٹ کرنے کے لئے کچھ سٹیپس دیا گیا ہیں جنہیں آپ کو پھالو کرنا ہے اب بینگ اسکیل کو پلٹ لیتے ہیں اس کے بیک سائیڈ میں دو ٹریپل اے سائز کے بیٹری لگانے کے لئے جگہ دیا ہوا ہے یہیں پہ ٹریپل اے سائز کی دو بیٹری لگے گی پرسنل بینگ مسین کے اندر جو ان بلٹ بیٹری لگی ہوئی ہے اس کے کام نہ کرنے کی دسہ میں یا ڈسچارج ہو جانے کی دسہ میں اس جگہ پہ آپ ٹریپل اے سائز کی دو بیٹری کو لگا کے اس بینگ اسکیل کو یوز کر سکتے ہیں اس بینگ اسکیل کو کیسے چارج کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے مایکرو یویس بی کیبل کو لے لینا ہے جو کی اس باکس کے ساتھ آیا ہوا تھا پھر اس کیبل کو بینگ اسکیل میں دیئے ہوئے مایکرو یویس بی پورٹ میں کنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر میں رکھے ہوئے کسی موبائل چارجر کے ایڈاپٹر کو لینا ہے جس میں یویس بی کا پورٹ دیا ہوا ہو کیونکہ اس پروڈکٹ کے ساتھ چارجنگ کا ایڈاپٹر نہیں دیا جاتا ہے اب آپ کو اس مایکرو یویس بی کیبل کے دوسرے سرے پہ چلے جانا ہے اور اس میل پورٹ کو ایڈاپٹر کے فی میل پورٹ سے کنیکٹ کر دینا ہے اور اس ایڈاپٹر کو بینگ اسکیل چارج کرنے کے لیے ایسی پوائنٹ سے جوڑ کے اس کے سوچ کو آن کر دینا ہے ایسی سوچ کو آن کرتے ہی بینگ اسکیل کے بیٹی کے چارجنگ کا اسٹیٹس دکھنے لگے گا یہ بینگ اسکیل ٹیمپریچر کو ڈگری سنٹیگریٹ میں دکھانے کے ساتھ ساتھ ویٹ کو کلوگرام یا یل بی ایس میں دکھا سکتا ہے سین کو پلٹنے کے بعد اس کے سکرین کے جسٹ پیچھے ایک پس بٹن دیا ہوا ہے اس پس بٹن کو دبا کے آپ باڈی کا ویٹ کلوگرام یا یل بی ایس میں میجر کر سکتے ہیں آپ سے میرا ایک چھوٹا سا انرود ہے اگر میرا بیڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے بیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے بعد بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجئے جسے کی میری آنے والی نئے نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ویٹ کا میجرمنٹ کرنے کے لئے سبسے پہلے اس ویئنگ اسکیل کو کسی پلین اور سالٹ جگہ پہ رکھ دینا ہے اور اس ویئنگ اسکیل پہ ایک پیر پہ کھڑے ہو جانا ہے جب ویئنگ اسکیل پہ دکھنے والا ریڈنگ کانسٹینٹ ہو جائے تو اس پہ سے اتر جانا ہے اترنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریے اور ویئنگ اسکیل کا ریڈنگ جیرو ہو جائے گا اب آپ کا ویئنگ اسکیل آپ کا وجن کرنے کے لئے تیار آئے اس پہ آپ دونوں پہر پہ کھڑے ہو جائیے جو آپ کا وجن ہوگا آپ کے سکرین پہ آ جائے گا تھینک یو